ویسے شہروں کی صاف صفائی میں شہر کی نگر پالکہ کا اہم یوگدان ہوتا ہے کیونکہ نگر پالکہ کے کرمچاری لوگوں کو کچھلا فیرانے سے روکتے ہیں اور سمیں سمیں پہ شہر کی صفائی کرتے ہیں یدی کسی شہر کی نگر پالکہ صفائی کے پرتی کافی جاگ رکھے تو اپنے شہر میں صفائی کا کافی دھیان رکھتی ہے ہمارے دیش کو ویدیشی لوگ گندے دیش کے روپ میں دیکھتے ہیں لیکن اب بھلے دیر سے ہی سائی لیکن سچ بھارت ابھیان کی شروعات ہو چکی ہے اور لوگ اس میں بڑھ جڑ کا حصہ لے رہے ہیں حالانکہ بھارت کو صاف سترہ ہونے میں کافی سمیں لگے گا لیکن اسی طرح لوگوں میں صفائی کے پرتی جاگ رکھتا فیلائی جائے تو وہے دن دور نہیں جب بھارت بھی ایک کلین پنٹری کہلائے گا تو آج ہم اس ویڈیو میں بھارت کے دس سب سے صاف سترہ شہروں کے بارے میں جانیں گے تو چلی کرتے ہیں اپنی اس عدود ویڈیو کا شبارم ٹینتھ وڈورا یہ صورت کے بعد گجرات کا دوسرا سب سے صاف شہر ہے سموندر تل سے ایک سو نتیس میٹر کی اچھائی ہیں بسے اس شہر کی جنزنگیاں بیس لاکھ کی قریب ہے اس شہر کو بھروڑا نام سے بھی جانا جاتا ہے یہاں کے نگرپالی کا اور یہاں کے لوگ صفائی کا خاص دھیان رکھتے ہیں جس ویہ سے وڈورا شہر کافی صاف سترہ شہر ہے نائن تریپوتی صفائی کے معاملے میں آندر پردیش کا دوسرا شہر ہے جو ہماری لسٹ میں نوہ ستان پر آتا ہے سموندر تل سے نائن ہنڈیٹی میٹر کی اچھائی ہیں بسے اس شہر کی جنزنگیاں 347,000 ہے اور یہ شہر اپنے بڑے واپرانے ہندو مندروں کے لئے جانا جاتا ہے اور یہ آندر پردیش کا نوہ سب سے بڑا شہر ہے ایٹ نوی ممبئی مہاراستہ کے سب سے صاف شہروں میں نوی ممبئی پہلے ستان پر آتا ہے سنگی کی بات کریں تو نوی ممبئی میں قریب 11 لاکھ لوگ رہتے ہیں پرانی ممبئی کی تلہ میں نوی ممبئی میں کافی صاف سفائی دیکھی جا سکتی ہے سیامت نیو دیلی اگر پورے دلی شہر کی بات کی جائے تو دلی ابھی بھی گندے شہروں میں آتی ہے لیکن اس کا ایک علاقہ ایسا ہے جو کافی صاف ہے اور اس علاقے کو انڈی ایم سی یعنی نیو دلی منسپل کاؤنسل کے نام سے جانے جاتا ہے اور یہ دلی کے سب سے صاف علاقوں میں سے ایک ہے یہاں کی نگر پالی کا صاف سفائی کا کافی دھیان رکھتی ہے سکس سے تیرو چار پلی یہ تمیل نارڈو کا پہلا شہر ہے جو ہماری لسٹ میں آٹھوے ستان پر آتا ہے سمندر تل سے 88 میٹر کی اچائیں بسے اس شہر کی جنزنگیا 9,27,000 ہے ہم آپ کو بتا دے کہ اس شہر کو تریچوی کے نام سے بھی جانے جاتا ہے اور اس کے علاوہ یہ تمیل نارڈو کے پرمک شہروں میں سے ایک ہے فیفتھ محصور اس سوچی میں پانچوے ستان پر محصور کو رکھا گیا ہے یہ کرناٹا کا راجی کے پرمک شہروں میں سے ایک ہے جس کی سمندر تل سے اچائی 763 میٹر کی ہے اس شہر کی جنزنگیا 9,21,000 کے قریب ہے یہ کبھی شہر بھارت کا سب سے سوچ شہر ہوا کرتا تھا لیکن اب یہ ہماری لسٹنے پانچوے ستان پر آ گیا ہے فورتھ سورت سورت شہر گجرات کے سب سے مکہ اور سب سے بڑے عوضیق شہروں میں سے ایک ہے اور یہ بھارت کے سب سے ساف شہروں کی سوچی میں چوتھے ستان پر آتا ہے اور سورت بھی وکاشہ پٹنم کی طرح سمندر کے کنارے بسا ہوا ہے اور اس کی سمندر تل سے اچائی قریب 13 میٹر کی ہے حالانکہ انڈسٹر شہر ہونے کی وجہ سے یہاں کی فیکٹروں سے کافی پردوشن ہوتا ہے پھر بھی یہاں کے لوگ ساف سپائی کا خاص دھیان رکھتے ہیں تھرڈ وکاشہ پٹنم تیسرے ستان پر آندر پردیش کا ٹھٹے شہر وکاشہ پٹنم آتا ہے سمندر تل سے 45 میٹر کی اچائی میں بسے وکاشہ پٹنم میں قریب 18 لاکھ لوگ رہتے ہیں سمندر کے کنارے بسا ہونے کے قارن اس شہر کا موسم جاتر سوہانہ بنا رہتا ہے اور اس شہر کا بھاپ مار بھی ہمیشہ سنتلت رہتا ہے اور وہیں ساف سفائی کی بات کریں یہاں کے لوگ اس بات کا کافی خیال رکھتے ہیں سیکنڈ بھوپال دوسرے ستان پر مدی پردیش کا دوسرا شہر بھوپال ہے جو کہ مدی پردیش کی آدھارک رازدانی ہے اس شہر کی جنزنگیاں بھی اندور کے برابر لگ بک 20 لاکھ کے قریب ہے اور یہ سمندر تل سے 527 میٹر کی اچائیوں بسا ہوا ہے سفائی کے معاملے میں یہاں کی نگر پالے گا اور یہاں کے لوگ کافی جاگ رکھیں اور جس ویے سے یہ شہر بھارت کے سب سے صاف سترے شہروں میں گنا جاتا ہے پس اندور پہلے ستان پر مدی پردیش کی آردھارک رازدانی کہہ جانے والا شہر اندور ہے جو پچھلے دو سالوں سے لگتار پہلے ستان پر ہے اور لگ بک 20 لاکھ کی جنزنگیاں والا یہ شہر سمندر تل سے 550 میٹر پر بسا ہوا ہے ہم آپ کو بتا دیں اندور کو میری ممبئی بھی کہتے ہیں کیونکہ اس شہر کے جی ڈی پی گروت ریٹ کافی اچھی ہے اور یہاں پر جاتر امیر و میڈل کلاس کے لوگ رہتے ہیں اتنا ہی تھا آج کی ہماری اس ویڈیو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی آپ لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا اور آپ کا بہت بہت دینے بعد اپنا اپنا قیمتی سمیں نکال گا ہماری ویڈیو کو دے گا